موسیقی تملناڈو میں بارش سے راحت کی امید نہیں آئے ایم ڈی نے آج اور کل بھاری بارش کی دیچتاوی ریشلر نشا اور موت کے ماملے میں آر اوپی پاون پر ہریانہ پولیس نے ایک لاکھ کا اناک کیا گھوش ہے نمشکار پرائیم ٹی بی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا بھیاروترا شروعات کرتے ہیں ہر دوئی پہنچے سماجبادی پاٹی کے راسترے اپادی اکشا اور پورو راج سبہسان صد کرنمائنندہ نے ایک ہوتل میں پریسوارتہ کے دوران بھاجپا پر جم کر حملہ بولا آگے کرنمائنندہ نے کہا کہ 2017 میں جنتہ کو جھوٹ بول کر ستہ میں آئی بھاجپا سرکار نے کسانوں اور پترکاروں کو گاڑی سے کچلنے کا کام کیا جس سے جنتہ بھاجپا سرکار سے پریشان ہو چکی ہے اور سرکار کو سبق سکھا کر اسے ہٹانا چاہتی ہے اخلیش یادف کو دوبارہ سی ایم بنانا چاہتی ہے آگے مکہ منتری پر نشانہ ساتے ہوئے انندہ نے کہا کہ یوگی نے فرضی آروپ لگا کر آزم خان کو فسایا ہے جبکہ یوگی بھائی چارہ اور ویکاس کی بات کرنا نہیں چاہتے وہ صرف جواتی دھرم ہندو مسلم کو باٹھ کر مکہ منتری بنے رہنا چاہتے ہیں آزم خان کا کھلاب جو مکدما ہوا یہ سب پھرجی آروپ لگا کہ مکدما کیا آزم خان موجود ہے ایک سانکسد ہے کتنا دین بیدھائک تھے مونتری تھے وہ جو آروپ ان کا اوپر آیا ایک پھرجی آروپ لے کے آیا ان کا تو یہی کام ہے جوگی کا کیا کام ہے جوگی جی کا کہ وہ ہندو مسلمان کرو مسلمان کا کھلاب ہندو کا اوپر جہد ڈالو مسلمان کا بارے میں ہندو کا مہن میں جہد ڈالو یہی کام ہے کوئی بیکاس کا کام ہے کوئی بھائیشارہ کا جوڑنے کا کام ہے وہ تو چاہتا ہے میں ایک بڑھنوں کا مکمونتی بانکے رہوں گا ہم لوگ سوپا ہار بڑھنوں ہار بڑھنوں ہار بڑھنوں کا ہار بڑھنوں کا نیتا ہے اور ان کو ہی اوپی کا جنتا سنبھل کے کلکک مہتصہ میں موجود لوگ دم آدم مست کلندرگیت پیرہ شری جھوم اٹھے جبکہ پندال تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے گون جھٹا ممبئی سے آئی گائی کا روپا علی شرما نے آتے ہی جیشری کلکی کا جیگھوش لگایا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک پرستو تھی کی اس دوران درشکوں نے جم کنورت کیا اس کے بعد گائی کا کی پرستو تھی کی درشکوں نے جم کر سرحانہ کی رائے بھرے لی لوہانی پور پراتمک ودیالے وکاس چھتر ہرچند پور سکول میں پڑھنے والے بچوں سے ادھیا پکو دوارا ایٹ گارہ کرتے ہوئے ماسوم بچوں کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے جب اس سپوگرے ماملے کی جانکاری ملی تو بیسک سکش آدھیکاری نے لینی چاہیے تو اس آفیس میں نہیں ملے اور فون پر ہی ان سے سمپرگ بھی نہیں ہو پایا مہیکڑی موشکت کے بعد جلادی کاری سمپرک کے بعد انہوں نے اس پورے ماملے میں کاریوائی کا بھروسہ دل آیا ہے یو پی کے گورکپور میں کتھت روپ سے پاکستان کا جھنڈا لگانے کو لے کر ببال ہو گیا ہندو وادی سنگٹین کے لوگوں نے ویشیشی سمودائے پر گھر پہنچ کر پتھر باجی بھی کیو اور اس دوران ایک واہن بھی چھتی گرست ہو گیا جبکہ ہنگامک سوچنہ پر پہنچے چوری چورہ اور جھگڑہ تھانے کی پولس فورس نے حالات پر قابو پایا حسن گنج اتھانا چھتر کے مدے گنج چوہ کی انترگر تپکے پل پر پولس اور بدماشوں میں مدھےڑ ہو گئی زوران مدھےڑ میں بلٹ سوار بدماش کے پیر میں گولی لگ گئی جہاں پولس نے شویب نام کے بدماش کو گرفتار شویب نام کے لیا ہے شاتر بدماش شوہنوں کی چوری کر کے نیپال میں بیچنے کا کام کر رہا تھا شاہ جہاپوری کے ماملہ تھانا چوک کھوٹھوالی کے آواز وکاس کولونی میں درجنوں صفائی کرمیوں نے آج بیروت پردشن کیا مکہ بنتری کا کارکرم ختم ہونے کے بعد آواز وکاس کولونی کے درجنوں صفائی کرمیوں کو نگر نگم نے نوکری سے نکال دیا ہے جس سے ناراض ہو کر درجنوں صفائی کرمیوں نے ویشن سنگھ سیٹ کی مورتی کے آگے ویروت پردشن کر کے دوبارہ نوکری لگائے جانے کی ممانگ کری بھائی روٹوں پر ایک طریقے سے کھانا پینا تلگ نہیں ہے جس میں ایک صفائی کرمچاری کی بہت بری طریقے سے طبیعت خراب ہوگے شبن نام ہے اس کا کھلے پر رہتا ہے پانچ لڑکی ہیں اس کے وہ ابھی تلگ جو ہے الاجی کرا رہا ہے بھوکے پیا سے کام کروایا رالی بھروائی کولا چاروں طرف سے جنبایا ہے یہ گلت ہے نا اس طریقے سے کام نہیں الیگڑ کے چھرہ کتوالی چھیتر کے اترالی روڈ پر اگرام بھڑی آہستیت پی این بی بینک سے اپنی دادی کے ساتھ روپے نکالنے جا رہی کشوری سے اگیات میکس گاڑی نے ٹکر مار دی جس سے کشوری کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور گاڑی چالک موقع سے فرار ہو گیا سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے آکروشت پریجنوں نے اترالی چھرہ روڈ کو جام کر دیا جس کے بعد پولیس نے سانیے لوگوں کی مدد سے سوچن کو سمجھانے کا کافی پریاس کیا اور اچھیت کاروائی کرنے اور گاڑی کو تلاش کرنے کا بھی آشواسن دیا گیا جانکاری کا مطابق سکرنا کلا نیواسی مدن لال کی پانچ بیٹیوں میں سب سے چھوٹی کی سڑک ہاتھ سے میں موت ہو گئی جبکہ مرتکہ کی اور اس کے بڑی بہن کے شادی کی رسم میں پوری ہو گئی تھی لیکن ابھی ان کا گونہ نہیں ہوا تھا جس کے چلتے وہ اپنے پتہ کے گھر رہ رہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ دو مہینے بعد دونوں بہنوں کا گونہ کا رسم اور بدائی ہونے کے تیاری چل رہی تھی تو بدائی سے پہلے ہی ارتھی اٹھی ہے سڑک ہاتھ سے میں یہ وطی کی موت ہو یہ آپ کو بتا دے کہ وہ اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور علیگرڑ کی یہ گھٹنا ہے جہاں وہ اپنی نانی کے ساتھ تب بینک سے پیسہ نکالنے جو آ رہی تھی وہیں میکس گاڑی دوارہ ٹکر ماری گئی جس کے چلتے موقع پر ہی یووٹی کی موت ہو گئی جب پریجنوں کو اس کی سوچنا ملی تو پریجن موقع پر پہنچے اور جم کر ہنگامہ کاٹا اور ساتھ ہی پولیس کو سوچنا ملنے پر پولیس نے آشواسن دیا کہ جلد سے جلد آروپی کو ڈھوٹا جائے گا شاہ جہاپو جنپتز میں اس سمیں ایک ایسا پریوار ہے جو اپنی آردھک ستی پر آسو بہا رہا ہے مشن فیلز اس نیہا کانونٹ سکول کے پاس کرائے کے مکان میں رہ رہا پیڑت پریوار گریبی کے آسو رو رہا ہے اس پریوار میں ایک آٹھ سال کا اور ایک دس سال کا بیٹا ہے جس کی پڑھائی بھی ٹھپ ہو گئی ہے بیماری نے پورے پریوار کی خوشیاں چھین لی بیماری سے پیڑت نے کہا کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ کھانے پینے کو بھی مہتاج ہوتا پریوار نظر آ رہا ہے ناتے رشنہ داروں نے پہلے مدد کی تھی لیکن اب وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے ہیں پیڑت نے بتایا کہ لگ بھگ پاس سال ہو گئے ہیں لیکن بیماری دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے جس سے پورا پریوار دھیرے دھیرے کنگالی کی طرف جا رہا ہے جس کی چلتے پیڑت نے سرکار سے گوہر لگاتے ہوئے کہا کہ یا تو ہمیں صحیح کر دیا جائے یا پھر کوئی موت دے دی جائے جس صحیح کی پریوار ایسے بلکھنے کو مجبور نہ ہو حالاتوں کو دیکھ کر پیڑت نے خود ویڈیو وارل کیا پانچ سال نے ہوئی میماری کو اور دھیرے دھیرے کر کے بس میماری بڑھی رہی ہے ہماری وجہ سے ہمارا پریوار اور بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے ہم جب تک ہیں تب تک میرا پریوار نہیں پنپ پائے گا اس سے بڑی ایاتوں ہمیں صحیح کیا جائے یا ہمیں کچھ ایسا کیا جائے کہ ہم ختم کرنا ہے اپنا اس خبر پر شاجہ پور سے سمداتا انیندر جڑ چکی ہیں انیندر کس طرح کی بیماری سے پیڑت ہے یہ بیقتی یہاں پر دس طریقے سے ماملہ آیا ہے تو اس میں ایک بیٹسی ہے جو ہارٹ کے پیچنٹ ہے اور لگو کہ پانچ سال سے اپنا علاج کراتے چلے آ رہے ہیں لیکن عرصہ کسیتی اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ اب ان کی علاج کے لیے ایک روپے تک لیے جرپت نہیں ہے جس کے لیے موتاج ہو چکے ہیں انہوں نے سماس پیویوں اور سساسن سے گوھار لگائے کہ ہمارے لیے اس سے علاج کر آ جائے یا پھر کوئی ایسی مدد ہم موت دی دی جائے جس سے کہ ہم اپنی اتبادہالی کو الگ طریقے سے تھوڑا دیکھ سکیں انیندر جس طرح سے انہوں نے گوھار لگائی ہے مدد کی تو کیا ابھی تک کسی نے ان کی مدد کی ہے انیندر سے ہمارے ساتھ شاہ جہاپور سے سمداتا جڑے تھے تو بیماری کی وجہ سے کافی تکلیفوں کا سامنا کر رہا ہے یہ پریبار اور آپ کو بتا دے کہ بیمار بیقتی اب مدد کی گوھار لگاتا وہ نظر آ رہا ہے بیقاپور کوتوالی چھیتر میں ایک ادھیر بیقتی کی چاکو سے گود کر نرمم ہتیا کر دی گئی ہے جس کا شب گھر سے سو میٹر کی دوری پر سڑکے کنارے رماؤ پور گاؤں میں ملا جس کی جانکاری پریجنوں کو ملتے ہی ان میں کو حرام مچ گیا جبکہ پریجنوں نے ہتیا کا کارڑ پاریوارک رنجش بتایا ہے وہی مردک کے پتنی نے چھے نامجد لوگوں کے خلاف ہتیا کرنے کی تحریر دی ہے موقع پر پہنچے پولیس نے شف کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے بھائیہ مامولان تین سال پہلے گولی مارے تھے راجکران دوبے مروائے تھے اُس کے بعد کل مرد کر دیئے آر رات میں سام کو نکلے ہوئے دکان تک گئے دکان سے پھر لہوٹ کے نہیں آئے رات کتوالی بھیکہ پور کو ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ کتوالی شیطر میں ندھیابا باجار کے پاس ایک گاؤں پڑھتا ہے رموگپور گنگا پور وہاں پر ایک بیکت کی ڈیٹ باڈی وہ پڑھی ہوئی ہے موقع پر پولیس پہنچی اس سوچنا کے آدھار پر اُس بیکتی کی سناکت رامکران دوبے پتر رامورتی دوبے کے روپ میں ہوئی جو رموگپور گنگا پور کا ہی رہنے والا تھا اُمر قریب 50 بار تھی اُس کے گلے پر چاکوں کے نیسان تھے پولیس نے موقع پر ہی بانچرامہ بھر کے لازکو پوشٹ مارٹم کے لیے بیجوائیا ہے لکھیمپور میں ایک محلہ سبزی لے کر گھر جا رہی تھی اُسی دوران بھوئی پوروات نات مندر کے پاس ایک چور نے محلہ کی چین چھینی اور وہاں سے بھاگ نکلا محلہ کے شور مچانے پر آس پاس کے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور ابھی سبھی نے اُس کا پیچھا کیا پر وہ بھاگ نکلا محلہ نے اپنے پریجنوں کو ساری بات بتائی جسور محلہ کے بیٹے نے لوگوں سے پوستا اچکی اور میلا میدان چوراہے پر لگے سی سی ٹی وی پوٹیج کو کھنگال کر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا جس کے بعد گھر والوں نے ایف آئی آر مشرانہ چوکی میں درج کروائی اتر پردیش کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی